بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین بلوچستان گرینڈ الائنس کے تبیر سے اندرنے کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ کی انداخلت پر درنا مؤخر کر دیا گیا تھا اب تک بلوچستان ہائی کورٹ میں تقریباً دو پیشیاں ہو چکی ہیں اب تک جو بھی ڈیویٹمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے بلوچستان گرینڈ الائنس کے کنورر عبدالملک کاکر نے گفت کو کی ہے آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں کہ اب تک کیا ڈیویٹمنٹ ہوئی ہے سب سے پہلے میں بلوچستان بر کے ملازمین کو ان کے جتنے تنظیمیں ہیں ان کے قائدین کو اور ان کے عدداران کو سلام پیش کرتا ہوں آج بیوگا کے ایکسیکٹیو کاؤنسل کے لیڈرشپ یہاں ابی برامان مردانزی صاحب کی افتار پارٹی میں بیٹھے ہیں اور ہم نے ایک تغییل نشست کی بہت سے ایشوز پہ سیر آسل بیس مباعثہ کی اور تمام چیزوں کا ہم بارکبینی سے جائزہ لے رہے ہیں تحریکوں کا جب بھی تحریک چلتی ہے تحریکوں کے مختلف فیزز ہوتے ہیں ایک فیز تو درنے کی شکل میں آپ سب دوستوں نے دیکھ لی اور اس میں بریک اس وجہ سے آئی کہ عدالت کا ایک ججمنٹ تھا ایک بندے نے سی پی لگائی اور پھر ایک شارٹ آرڈر آیا ظاہر ہے ہم عدالتوں کا اعترام کرتے ہیں عدالت کا ایک عظمت ہے وقار ہے اور ان کے فیزتوں کا بھی اعترام کرتے ہیں لیکن جہاں آپ کو یہ لگے کہ عدالتی فیصلے جب بھی ایک فریق کے خلاب آتے ہیں تو یہ اس کا پھر قانونی حق ہے کہ اس فیزتے پہ سوال اٹھاتے ہوئے ان فیزتوں کے خلاب اپیل بھی کریں ہمارے جتنے بھی ایشوز ہیں ملازمین کے جتنے بھی مسائل ہیں ہمیں بار بار یہ کہا جا رہے ہیں کہ سی ایم صاحب بہت سخت ناراض ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بروجتان کے ملازمین بھی بہت سخت ناراض ہیں کیا چیف منسٹر صاحب کو یہ احساس نہیں کہ جتنے بھی ملازمین ہیں وہ بھی ان کا تعلق اسی صوبے سے ہے آپ کے اپنے علاقے سے ہے آپ کے اپنے ڈسٹک سے ہے آپ کے اپنے کسٹیچونسی سے ہے اور اس پورے ریاستی مشینری کو چلانے والے جو ملازمین ہیں وہ بھی آج آپ سے سخت ناراض ہیں آج یہ نوبت کیوں آئی ہے کیوں ملازمین اور گورنمنٹ کی بیچ اتنے سخت نفرتیں بیدا ہوئی ہیں اس کا باقاعدہ ایک انکوائری ہونی چاہیے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے ان تمام معاملات کو اب چونکہ عدالت نے ایک ججمنٹ دے دیا ہے کہ ملازمین کے جتنے بھی مسائل ہے گورنمنٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کے مستے جو ہے وہ فوری طور پہ حل کریں اور ہمیں ریپورٹ پیش کریں ساتھ ساتھ ہمیں یہ کہا گیا پہلے پیشی پہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہ آپ ہم پہ بروسہ کریں اعتماد کریں میں آپ کا وکیل بن کے گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی حق کے لئے لڑوں گا اور آپ یہی بات جا کے دھرنے میں اپنے ملازمین کو کہے کہ اپنے دھرنہ ختم کریں تو ہم نے ایک ٹرسٹ کیا لیکن ہم دیکھ رہے کہ پھر دوسری اور تیسری پیشی پہ جو ہے عدالتی کاربائی کا رخ کسی اور طرف کیا جا رہا ہے خصوصاً اس وقت سیکیٹریٹ میں ایک بہت بڑا کوئیسن اٹھایا جا رہا ہے کہ سی پی یہ لگائے گیا ہے کہ ملازمین کے تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے لیکن جو آرڈرز آ رہے ہیں اس میں کبھی سیکیٹریٹ کے ایک آلاؤنس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کبھی دوسری آلاؤنس کو اور کبھی تیسری آلاؤنس کو تو سیکیٹریٹ کے دوستوں کو ہم یہی باور کراتے کہ آپ کا کوئی بھی آلاؤنس ہم کٹنے نہیں دیں گے نائنٹی نائنٹی نائن میں سپریم کورٹ کے ججمنٹس پہ پڑے ہوئے کہ جب آپ کوئی بھی آلاؤنس یا بینیفٹ ملازم کو دیتے ہو تو یہ اس کا رائٹ بن جاتا ہے اور اس کو دوبارہ آپ اس سے لے نہیں سکتے اور اسی طرح ریسنٹی دو تین بڑے اچھے فیصلے آئے ہیں جو جوڈیشل ایمپیرنزم اور جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہے تو ہم ان ساری چیزوں کو کانونی ماہرین کے ساتھ اٹھا رہے ہیں اور جو جہاں جہاں ہمیں لگا کہ یہ ضروری ہے ہم ان کانونی مستو کو ہم سپریم کورٹ میں یا ادری آئی کورٹ میں ان چیزوں کو ہم اپنے کانونی ماہرین کے ذریعے ایڈرس کریں گے جہاں تک آپ کے مسائل کی بات ہے تو جو مذاکراتی کمیٹی ہمارے ساتھ اس دن سے لے کے فیصلے کے دن سے آج تک بیٹی ہے اس پر پیشرفت اس حد تک ہوا ہے کہ جو لوائکین والا ایشو تھا لوائکین کے مسئلے پہ لوائکین سے مرادی ہے کہ وہ ملازمین جو ان سروس جن کا دوران سروس جت ہو جاتا ہے ان کا کوئی بیوہ ہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے اس کو لوکری پہ لگایا جائے تو یہ ایک ٹیمپریری انیجمنٹ کے طور پہ جومنٹ نے ایک سمری انیشئیٹ کر دیئے اور انشاءاللہ آج کل میں اس کا نوٹفکیشن ہو جائے گا اس کے ساتھ ہمارے کچھ نوٹفکیشنز ہو چکے ہیں جو کام کمیٹیوں کے ذریعے ہونے تھے اس کے لیے بھی کمیٹی بن چکی ہے تین سو اکسٹھ ملازمین کے لیے کمیٹی بن رہی ہے اور سنوار کی دن جو ہے پارٹنرشپ ایڈکیشن کے جو کنٹیکٹ ملازمین تھے ان کے کمیٹی نے اس کے بھی مستقلی کے لیے اپرویل دے دی ہے اور یہ کیمنٹ سے اپرویل ہو جائے گا اسی طرح ہمارے جو دیگر ایشوز ہیں اپگریڈیشن سروس سٹکچر اور کنٹیکٹ ملازمین کی مستقلی تو یہ ان مسئلوں پہ کمیٹیا بن چکی ہے اور کام جو ہے جاری ہو چکا ہے مختلف اوقات میں ہم میٹنگز دیلی کی بیسس پہ کر رہے ان کمیٹیوں کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو ہم پیشرف دیں گے البتہ جو سردست مستہ تنخواہوں میں اضافے کی حوالے سے ہے یہ ایشو ہم سنوار تک دیکھ رہے کہ عدالت جو ہے چونکہ پہلے دو دن کا ٹیم دیا پھر افتے کا ٹیم دیا اب جو ہے لوگوں کے ذہن میں کوئیسنز بن رہے کہ کیا آیا یہ ایک ٹیکٹیکس تو نہیں ہے گورنمنٹ کے طرف سے کوئی عقمتی عملی تو نہیں ہے کہ ہم اس کو پرولونگ کرے اور مئی اور اس طرح پھر اگلا بجٹ آئے گا تو یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں منڈے کے دن ہم ضرور جائیں گے کوٹ عدالت میں اور دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا پیشرفت وہاں اس امریکینز کے حوالے سے دیتی ہے اس کے بعد ہم اپنا لاعمل جو عدالتی امور حساب تک بھی ہم نے اپنا لاعمل بنا دیا ہے اور اس کے بعد ہم اپنے گرینڈ آلائنس اپنے پلیٹ فارم کے توسط سے کیا عقمتی عملی اپناتی ہے یہ ہم سموار کے دن عدالت کا جو پیشرفت ہے اس کو دے کے اپنا وقاعدہ آگے کا جو لاعمل ہے اس کا ہم اعلان کریں گے تو ایک پیغام آپ تمام ملازمین کو یہاں گرینڈ آلائنس کے سارے قائدین بیٹے ہیں تمام ملازمین کو یہ پیغام دے رہے انشاءاللہ ہم سب مل کے ہم متحد ہیں پرجوش ہیں ایشوز ہیں جو امارے جنول مسائل ہیں اس کوال کرنے میں ہم کمیٹڈ ہیں آپ کو ہم مایوس نہیں کریں گے اپنے صفوں میں اتحاد اور اتفاق برقرار رکھیں اور اپنے قائدین پر جن کو آپ نے منتخب کر کے یہاں بیجا ہے ان کے ساتھ رابطے میں رہے ہم آپ کو وقتاً با وقتاً اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے جو بھی معاملات ہوں گے سلام مشاورت ہماری ہمیشہ جو بھی بڑے فیصلے رہتے ہیں ہم مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آگے بھی آگے کا جو لاعامل ہے مشاورت کے ساتھ ہم نے وقائد آج ڈسکشن کی آپ کے ساتھ اسی طرح ویڈیو پیغام کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کرتے رہیں گے آخر میں آپ تمام بائیوں کا تمام دوستوں کا اور یہاں گرینڈ الائنس کے قائدین جو تشریف فرما ہے ان سب کام شکریہ آدھا کر دے اور انشاءاللہ آگے ہفتہ جو ایک نئے نوید کے ساتھ خوشخبری کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ دوبارہ آزیروں کے بہت بہت شکریہ مالک صاحب معذرت کے ساتھ ہمارے کچھ دوست مختلف تنظیموں میں ہوتے ہوئے وہ مایوسیاں پیلا رہے ہیں اور مختلف طرح کے لوگوں کے ذہنوں میں الجنے پیدا کر رہے ہیں تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو جنون لوگ ہیں جو تحریکوں پہ یقین رکھتے ہیں جو جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں جو سٹرگل جن کا تاریخ میں ہمیشہ ماضی میں وہ سٹرگل کرتے رہے وہ اس قسم کی میسیجز نہیں کرتے البتہ وہ لوگ جو تحریکوں سے ہمیشہ دور رہے جدوجہد سے ہمیشہ باگتے رہے وہ گروہ میں بیٹھ کے تکیہ کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وٹس اپ میسیجز کرتے ہیں وہ لوگ شاید اس طرح کی میسیجز کرتے ہوں گے لیکن ہمیں جو عام ملازم ہے جو عام بندہ ہے جو بلکر ہے جو آپ کے ممبر ہے وہ آج بھی آج بھی آپ کے کال کے منتظر ہے آپ آج رات کال کرو کل رات سارے منازمین جو ہے ادھر کوئٹا شہر میں آزر ہو جائیں گے تو یہ جو منفی پروپیگنڈے پہلا رہے ہیں میں تو نہ ان کو دیکھتا ہوں نہ ہم سنتے ہیں نہ ہم ان کا جواب دیتے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ تھریکو سے دور رہتے ہیں جو جنون ٹریڈ لینن میں تھریکو میں اور سٹرگلز میں پیش پیش رہے وہن سے یہ گزارش ہے کہ جیسے پروپیگنڈوں کو جو ہے وہ ان کا اصلاح شک نہیں کریں اور ان کا برپور جواب دیں اور اپنے آپس میں اتحاد اور اجتی کو برکڑا دیں موسیقی موسیقی